ناظرین اکرام لوگ گرانے کی کوشش کرتے ہیں مگر برداشت ہی یہ کامیابی کی زمانت ہے ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو آپ کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو ہمیشہ کوشش کریں خوش رہیں اداس رہنے سے بھی کون سے مسئلے حل ہوتے ہیں اگر آپ کا سکون کسی شخص سے وابستا ہے تو مبارک ہو آپ کو آپ کبھی سکون میں نہیں رہیں گے اور ناظرین کئی مرتبہ آنسوں نکل پڑتے ہیں زندگی کے اس سفر میں جس طرف دیکھو مطلب کی دوستیاں اور مقصد کی محبت جب بھی غلطی کا احساس ہو تب بھی معافی مانگ لیا کرو یہ زندگی ہر دفعہ شبہ برات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی دو میٹھے بول انسان تو کیا حیوان کو بھی زندگی بر کے لیے اپنا بنا سکتے ہیں سب سے زیادہ ناقدری انسان ان رشتوں کی کرتا ہے جو اس کے ساتھ ایک چھت تلے رہتے ہوں شوہر کا تھوڑا سا احساس کرنا بیوی کے سارے غم حلقے کر دیتا ہے پیسہ تو صرف زینے کے لیے ہوتا ہے ہنسنے کے لیے تو یاروں کی ضرورت پڑتی ہے بڑی بڑی باتوں پر ہار نہ ماننے والے اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوٹ جاتے ہیں کسی کے بارے غلط گمان مت کرو کیونکہ آپ اس کی زندگی سے واقف نہیں ہو اے مولا کریم ہر بیٹے کا خواب سچا کر دے اور ہر بیٹی کا نصیب اچھا کر دے نفرت کی چاہے کوئی بھی شکل ہو اس کی بنیادیں غربت جہارت اور غصے پر رکھی جاتی ہیں جس کی امید صرف اللہ پاک سے ہوتی ہے وہ اپنی امید کو پا لیتا ہے اور دوستو ہمیشہ یہ دکھاوا کرو کہ آپ ٹھیک ہو چاہے زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے زندگی کے کٹھن راستے اکثر خوبصورت منزل تک لے جاتے ہیں حسد کرنے والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ آپ کی بولی ہوئی بات میں سے اچھے پہلو کو چھوڑ کر برا نکالے گا جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہو کیونکہ آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے لوگوں کی مدد کرو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق بناؤ اور جہاں سے ایسے گزرو کہ تمہاری مہکتی ہوئی یاتیں باقی رہ جائیں زندگی کی بڑی خوبصورتی تو یہ ہے کہ جب ہم روٹ چائیں تو کوئی ہمیں منانے والا ہو کچھ لوگوں سے نفرت تو نہیں ہوتی بس ان کی کچھ باتوں کو سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے زندگی میں سب کچھ کرنا مگر کسی کا دل کبھی مت دکھانا ماں کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ دعائیں دینے والا ہے تو وہ بہنیں ہوتی ہیں وقت گزرنے کے بعد اس سانس ہوتا ہے کہ جو وقت گزر چکا وہی بہتر تھا جہاں اپنی دال گلتی ہوئی نظر نہ آئے وہاں لوگ آگ تیز کر کے دال ہی جلا دیتے ہیں زندگی کو ہمیشہ مانت سمجھو اور یہ بہت جد لے لی جائے گی کسی کی امیری غریبی سے عورت متاثر نہیں ہوتی بلکہ اس مرد سے ہوتی ہے جو عزت دے وقت جب بھی شکار کرتا ہے ہر سندھ سے وار کرتا ہے وقت بیٹ جانے کے بعد اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ تنہائی اور خموشی بہتر تھی مطلبی لوگوں سے بینہ کتابوں کے جو علم سیکھا جائے اسے زندگی کہتے ہیں جو دوست کمزور ہو جائے تو دشمن خود بخود طاقتور ہو جاتے ہیں اگر خوش رہنا چاہتے ہو زندگی میں تو دوسروں کی خوشی کو دیکھ کر حسد نہ کرو جو ریاست مجرموں پر رحم کرتی ہے وہاں کے بے گناہ لوگ بڑی بے رحمی سے مرتے ہیں باشور انسان وہ ہے جو اپنے آج کو گزرے ہوئے کل سے بہتر بنائے عزت اللہ کی رضا میں ہے لوگوں کی فرما برداری میں نہیں ہر بندہ اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے اگر اس کو سمجھنا ہے تو اس کو بولنے دو اور ناظرین اکرام اکثر اوقات وہ رشتے بھی انسان کو تھکا دیتے ہیں جو اس کا سکون ہوتے ہیں جب بات کریں خوبصورت لہجے میں بات کریں ورنہ خموش رہ کر اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھیں اپنی خوشیوں کو چھپا کر رکھیں لوگ پیاری چیزوں کو تباہ کر دیتے ہیں دل سے اترے ہوئے لوگ سامنے بھی ہوں تو نظر نہیں آتے عورت تمام مصیبتوں سے کیلی لڑ سکتی ہے اگر اس کو یقین ہو کہ اس کے پیچھے اس کا مرد کھڑا ہے ذہنی سکون پانے کے لیے تین چیزیں مختصر رکھیں الفاظ توقعات اور لوگ عورت روزانہ یہ چیزیں کھا لیا کرے ایک ہفتے میں دبلی ہو سکتی ہے جوائن لیمو اور خوشک میوہ جات بندے کو بندے سے دور کرنے والی پہلی چیز پیسہ اور دوسری زبان ہے محبت میں ایک پرواہ ہی تو ہے جو محبوب کون مول بنا دیتی ہے عزت دار ہونا مشہور ہونے سے لاکھ درجے بہتر ہے مضبوط آدمی غلطی کرنے پر افسوس نہیں بلکہ مقابلہ کرتے ہیں آنکھوں سے گرے ہوئے آنسو اور نظروں سے گرے ہوئے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے ناظرین اکرام مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں